موسیقی لوگوں کو اس مہنگائی کے دلدل سے اس بیٹ گورننس کے دلدل سے اس کرپشن کے دلدل سے نکالنے کی کوئی اگر امید کی کرن باقی رہ گئی ہے تو وہ واحد جماعت ایم یوم پاکستان ہے آپ سب لوگوں کو جو یہاں پر موجود ہیں اور جو یہاں تک ابھی تک نہیں آسکے ان سب کو یہ دعوت ہے کہ آئیے اگر اس پاکستان میں اپنے لیے اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کی بقا کے لیے ان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ صرف شکایت سے شکایتوں شکایتیں کرنے کے علاوہ کمپلین کرنے کے علاوہ بدعائیں دینے کے علاوہ اگر آپ عملی طور پر اس ظالمانہ رواج اس ظالمانہ نظام اور اس ظالمانہ سیاسی کلچر کو مات دینا چاہتے ہیں تو آئیے ایم کیوں پاکستان کا حصہ بنیے اور اس الیکشن میں آئیں شانہ و شانہ کھڑے ہو کر رنگ نسل ذات پاک کی برادری اور مسلک اور مذہب کی تفریق کو چھوڑ کر آئیں دیکھیں کہ مظلوموں کی جماعت کونسی ہے اور ظالموں کے خلاف سفارہ کون ہے ہاں ہم فرشتے نہیں ہیں ہم انسان ہیں ہم سے شاید کوئی کل غلطی ہوئی ہوگی ہم سے آج بھی شاید کوئی غلطی ہو رہی ہوگی اور ہم شاید آنے والے کل بھی کوئی غلطی کریں لیکن ہم سے اچھا اگر ہم سب سے اچھے نہیں ہیں تو ہم سب سے برے بھی نہیں ہیں ہم سے اچھا کوئی ہم سے اچھا کوئی نہیں ہے ہم ان سارے اگر بروں کی بات کریں تو سارے بروں میں کم برے ہیں اور ہم ہر دن کے گزرنے کے ساتھ ایم پیو پاکستان اپنی خامیاں اپنی غلطیوں کو کم کر رہی ہے ختم کر رہی ہے اور آپ کے سامنے موجود ہیں ہم قلوں میں میلوں میں رہنے والے لوگ نہیں ہیں کہ آپ سے ایک دفعہ سامنا ہو گیا آپ وڑ کے لئے پھر اس کے بعد آپ تک ابھی ہمارا سامنا ہم نہیں ہو پائے گا ہم آپ کے درمیان میں رہنے والے لوگ ہیں آپ کا ہاتھ ہمیشہ ہمارے گرابانوں تک جا سکتا ہے اور ہم آپ کے درمیان رہنے والے لوگ ہیں یہ تسلیح ہونی چاہیے پاکستان کے تمام لوگوں کو اور اس چالیت سالہ دور میں حکومتوں پر رہنے کے باوجود ایم کیوں نے اپنا سیاسی کلچر نہیں بدلا اور وہ یہ ہے کہ ہم ایوانوں میں جہاں پر غریبوں کے لئے قانون سازی ہوتی ہے غریبوں کے ہاریوں کے کسانوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے اقلیتوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے وہاں پر ہم نے غریبوں کو ہی آج تک ان ایوانوں میں بھیجا ہے وہاں پر ہم نے بغیر پیسے خرچ کیے میڈل کلاس نوجوانوں کو ایم اے ایم پی اے سینیٹر ہم نے بنایا ہے ہم نے اقلیتوں سے نمائندے لے کر ایوانوں میں بھیجے ہیں وہ سینیٹ کے سیٹ جو کیا سی ایسی کروڑ روپے میں بکتی ہے ایک روپے بھی خرچ کیے بغیر ہم نے میڈل کلاس لوڑ میڈل کلاس سے لوگوں کو نکال کر ہماری یہ لیگیسی ہے ہم نے ایوانوں میں پہنچایا ہے یہ تعداد چونکہ بہت کم ہے ایوانوں میں اس لیے آج تک ہم پاکستان کے اس نظام کو یہ افسر بدل نہیں سکے لیکن آج آپ سب لوگوں کو یہ آواز دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ناکام نہیں ہوئے پاکستان کے لوگ ناکام ہو رہے ہیں اور آپ نے سب کو آوازیں اور سب کو موقع دے دی ہے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اس پارٹی کے ساتھ پوری پاکستان میں کھڑے ہو جائیں دیکھیں کہ ایم کیوں اپنے اس لیگیسی کو برگار رکھتے ہوئے اس ملک میں غریبوں کی مظلوموں کی ملڈ کلاس لوگوں کی حکمرانی موقع دے گی وہ آگے آئیں گے ان کی حکمرانی قائم ہوگی تو میں آپ کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں میں برادری کا خاص طور پر مضمل صاحب کا ان کی تمام رفقہ کا ان کی ٹیم کا اور تمام جہاں جہاں آواز جاری برادری کی لوگوں کا میں بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے ایم کیوں کو بے اعتماد کیا یہ اس بات کی نشان دی پڑھے لکھے لوگ ہیں اور سوچ سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں اس بات کی نشان دی ہی ہے کہ آنے والا وقت ایم کیوں پاکستان کا ہے آپ نے سارے تجربات 2018 میں کر کے دیکھ لیے پندرہ سالوں سے پیپلز پارٹی کی ہاں حکمرانی ہے ایک قطرہ نیا پانی نہیں دیا ایک نیا سکول نہیں ہے ایک نئی یونیورسٹیٹی نہیں ہے جو پانی ہماری لائنوں میں پندرہ سال پہلے ان کی حکمرانی سے پہلے آتا تھا ان لائنوں پہ بھی پانی ہیڈرینٹ بنا کر ہمارا ہی پانی چوری کر کے اربوں روپے کا پانی ہمیں ہی بیشتے ہیں غدق خدا کا ساڑھے پانچ لاکھ لوگوں کو نوکریہ دی ہیں پندرہ سالوں میں ایک آدمی کراچی ہیڈراباد کا نہیں ہے ایک نوجوان کراچی ہیڈراباد کا نہیں ہے ہم ان کے بڑوں نے جنہوں نے کوٹا سسٹم رائش کیا سسٹی اور پوٹی کا کوٹا یہ وہ ظالم لوگ ہیں یہ نسل جو یہ فورٹی پٹسن کوٹا ان کے بڑوں کا رائش کیا ہوا کوٹا بھی ہمیں نہیں دے رہے جب ان کا دہی کوٹا ختم ہو جاتا ہے تو شہری کوٹے پہ جاری ڈومنسائل بنا کر اس شہری کوٹے کو بھی یہ کھا جاتے ہیں یہ ظلم ہے اور یہ ظلم کی اب انتہا ہو چکی ہے اور یہ ظلم انشاءاللہ تعالی جینوری کے آخری ہفتے میں جو الیکشن کی ڈیٹ آئیے انشاءاللہ تعالی اس کو ریزہ ریزہ کر دیں گے کیونکہ سندھ کا تمام مظلوم تمام پاکستان میں اور سندھ بالخضور اور شہری علاقوں میں تمام مظلوم ایک جھنڈے کی نیچے آ رہے ہیں اور وہ ایم کیم پاکستان ہے آج ایم کیم پاکستان جتنی متعد اور جتنی طاقتور ہے وہ شاید ماضی میں کہیں نہیں کبھی بھی نہیں تھی اور آج اس کے فیصلے یہاں ہو رہے ہیں پاکستان میں ہو رہے ہیں کوئی فون کال پر ہمیں فیصلے ڈپٹیٹ کرانے کا اب اس کی جو مزاج نہیں ہے یہاں وہ نورمل نہیں ہے اب ہم جو یہاں گراؤنڈ پہ رہ کر گراؤنڈ ریالیٹیز کو سامنے رکھ کر ہم فیصلے کر رہے ہیں اور جب ہم فیصلے کر رہے ہیں ہمیں پتا ہے کہ ہمیں لوگوں کو فیس کرنا ایسا نہیں ہے کہ فیصلے میں بہت دور سے کہیں سے بیٹھ کر کر رہا ہوں کہ ان فیصلوں کا نہ مجھے کوئی پرواہ ہے نہ مجھے پبلک رییکشن کی پرواہ ہے نہ میں زمین پر ہوں یہ فیصلے ہم یہیں گراؤنڈ پر ہماری اولادیں یہاں ہیں ہمارے آباؤ اجزاد کی قبریں یہاں ہیں ہم نے بھی یہی دفعن ہونا ہے تو ہم کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے کہ جس کا ہم یادہ خدا نخواستہ میری نسل کو میری آئندہ آنے والی نسلوں کو بھگتنا پڑے کیونکہ ہم نے یہاں سے کہیں نہیں جانا تو یہ بہت بڑا ایک ایویڈنٹ ایک بہت بڑا سہارہ ہے یہ ایک بہت بڑا کانفیڈنس میجر ایک آپ کے پاس تمام کراچی والوں کے پاس ایک کانفیڈنس حاصل کرنے کے لیے ایک بہت بڑا پوائنٹ ہونا چاہیے کہ ہم جو فیصلے کر رہے ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں جو گراؤنڈ پر رہ کر یہ کام کر رہے ہیں پاکستان آئندہ آنے والے الیکشن میں بھرپور حصتہ لینے جاری ہے آپ برادلی کے تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اتنا بڑا مجمع آپ یہاں سے مشمولیت کے لیے لے کر آئے ہیں اس مجمع کی کاؤنٹنگ اس وقت ہوگی جب ان سب لوگوں کے وہ کا ووٹ اس بیلٹ پیپر کے ذریعے جو ہے وہ بیلٹ باکس میں جائے کیونکہ ہم پاکستان میں اگر طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں سے ہم ظالموں کا ہاتھ روکے اور غریبوں کے لیے طاقت بنے تو وہ طاقت بیلٹ کے ذریعے آئے گی کوئی اور ذریعہ نہیں ہے آئیں یہ طور پر بیلٹ کے ذریعے آئے گی بہت بڑا جلسہ کر لیں گے بہت بڑی شمولیت ہے بہت بڑا مجمع کر لیں گے لیکن خدا نہ خواستہ ہم نے اپنے ووٹ کو سیکیور نہیں کیا اس کی پیرہ داری نہیں کی اس کو ڈلوانے کا ان کے انتظامات نہیں کیے تو یقین جانئے کہ ہم بہت بڑی سعداد میں منظوم ہونے کے باوجود بھی ہم ظالموں کے ہتے چڑھ جائیں گے ان کے شکنجے میں رہیں گے تو جو آپ حضورات یہاں پر آئیں آپ کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں میں اتجا کرتا ہوں کہ خدا رہا اپنے اور اپنے خاندان کا اپنے پروشیوں کا اپنے مولنے والوں کے ووٹ کو ابھی سے چیک کریں دیکھیں کہ آپ کا نام بورٹر لسٹوں میں ہے یا نہیں ہے دیکھیں کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ اپ ڈیٹڈ ہے یا نہیں ہے دیکھیں کہ آپ کے آگے آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کا پولنی ایسٹیشن کہاں پڑھے گا اور ابھی سے پورے پورے مولے کے ساتھ تیاری کریں ایم کیوں پاکستان کے پاس حرام کمایا ہوا پیسہ نہیں ہے کہ وہاں پر دیگوں کی دیگیں چڑھوائیں گے بریانیاں پٹھوائیں گے لوگوں کو پیسے دیں گے نئی نئی مرک سیکلیں نوجوانوں کو نکال کر دیں گے ایم کیوں پاکستان نے دواوں کے پیسے نہیں کھائے ایم کیوں پاکستان نے کراچی کے لوگوں کا پانی چوری کر کے روپے کا نہیں بیچ رہے ایم کیوں پاکستان سسٹم نہیں چلا رہی بلے یہ کچھ چھٹوں چھٹے نہیں کلواری جو لوگوں کے زمینوں پر قبضہ نہیں کرواری یہ سسٹم کوئی اور چلا رہا ہے یہ ساری ڈاکہ زنی یہ غبن کوئی اور کر رہا ہے تو جو آپ کے بچوں کے دواوں کے پیسے لوٹ کر آپ کے بچوں کے تعلیم کے پیسے لوٹ کر آپ کا ہی پانی چوری کر کے اگر وہ ہزاروں سیکلوں عرب روپے کمارے ہیں اس میں سے اگر دو چار کرو روپے آپ کو اس الیکشن کی مد میں خرچ کر دیئے تو خدا کی قسم یہ آپ ہی کے خون کے اور بسینے کو چوز کر وہ آپ کو واپس دے رہے ہیں آپ اس جرم کا حصہ نہ بنے میں نوجوانوں کو کہتا ہوں اس لوگوں کی لوٹی ہوئے اس پیسے کو اپنے اوپر استعمال کروا کے ان کی بریانی کی دیگے کھا کر ان کی موٹسیکلیں لے کر ان سے پیسے لے کر ان کی کیمپین چلا کر آپ اس جرم کے غریبوں کے لوٹے ہوئے پیسے ایک میں حصہ دار نہ بنے یہ ظالم لوگ ہیں چند دنوں تک آپ کی آؤ بھگت کریں گے الیکشن ہو جائیں گے یہ آپ کو نہیں پوچھیں گے اور یہ جس طرح سے پنگرہ سالوں سے انہوں نے کراچی کو بھی لڑکانا اور خیر پور اور ٹنڈو آدم بنانے کی کوشش کی ہے یہ پورے پاکستان کو اسی طرح سے جو ہے وہ نیرس تو نابود کھا جانا چاہتے ہیں سسٹم نابد کرنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ اہم کیم پاکستان موجود ہے اور اہم کیم پاکستان ایسا نہیں ہونے دے گی آج یہ اہم کیم صرف ایک زبان بولنے والوں کی پاٹی نہیں ہے آج سراب گھوٹ سے لے کر کماری تک آج ملیر سے ملیر کے گھوٹوں سے لے کر گھگر پاٹک تک آج ہر کونے میں اہم کیم کا ہر زبان بولنے والا مظلوم اہم کیم کا جھنڈا لے کر کھڑا ہے اہم کیم کا جھنڈا لے کر کھڑا ہے اور ہر زبان سے ہمارے پاس الحمدللہ کینڈیٹ جو ہے وہ حصہ لینے جا رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو حالات چل رہے ہیں انٹرنیشنلی فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے فلسطین کے نیتے مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ درائل بمباری کر رہا ہے فلسطین کے اوپر پچھلے ستر سالوں سے اسی سالوں سے یہ ظلم یہ زیادتی یہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے دنیا اس وقت بے بس ہے مسلمان اس وقت منتشر ہیں اور سپر پاورز یہ ہے وہ اس ظلم کے باوجود اس ظلم کے باوجود اس رائل کا ساتھ دے رہے ہیں ایمکیوم کے کنوینر نے اب سے دس دن پہلے اسی جگہ بیٹھ کر پریس کانفرنس میں ایمکیوم کے موقع کی واضح موقع کا اعلان کیا میں آپ کے سامنے اس بات کو دورا دا ہوں کہ ہم فلسطین کے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں ہم صرف باتوں کی حد تک نہیں ہم حکومت پاکستان سے یہ ازدجہ کرتے ہیں یہ زور دیتے ہیں یہ ان سے بزارش کرتے ہیں کہ خدارہ اپنے فورن آبس کو احتمال کر کے مسلمان ممالک میں اوائی سی والی کانفرنس کی صرف بات نہیں حتمی اور عملی طور پر ایسی ایسی لوبنگ کی جائے ایسی بات کی جائے پاکستان ایک بہت اہم ملک ہے کہ جہاں پر ہم فلسطینی جہاں پر ہم ازرائیل کو اس کی جارہانہ اقدامات سے اس کو روک سکیں اس کے ظلم سے روک سکیں بچوں کو مار رہے ہیں عورتوں کو مار رہے ہیں حماس نے اگر ان کے اوپر یہ ریٹیلیشن کی ہے حماس نے اپنے ملک اپنے لوگوں کا دفاع کرنے کیلئے کام کیا ہے کوئی امن کا گہوارہ نہیں تھا فلسطین کا ٹکرا کہ جہاں پر حماس نے پہلی دبعہ کاروائی کر دی ہے وہ روزانہ مار رہے ہیں وہ روزانہ سالوں سے سالہ سال سے مارتے چلے جا رہے ہیں پہلی دفعہ ان کو بھی مرنا پڑا ہے اس لیے دنیا میں بڑی بیچینی ہے تو میں پاکستان ہم پاکستان کا موقع بڑے واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے حکمران کو حکمرانوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اپنے فورن آفس کو استعمال کر کے اپنے تمام پوسرے جو ڈپلومیٹک ٹائز ہیں اس کو استعمال کر کے فلسطینیوں کے لئے کوئی ڈیٹلنس کیریئٹ کریں کہیں سے ذرائل کو روکا جائے اس کی اکانومی کو خدشہ ہو اس کی پروڈک کو خدشہ ہو مسلم ممالک میں اس کی جو کمپنیز چل لئی ہیں اس کی جو اکانومی چل لئی جس اکانومی سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس سے اپنے بم برسا رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر فلسطین کے نیتے مسلمانوں کے اوپر اس کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہو اور اس سلسلے میں اہم کیوں پاکستان جہاں جب جیسے جو کردار ادا کرنا چاہے گی کرنا کر سکتی ہے وہ کرے گی آج اس سلسلے میں رابطہ کمیٹی کی ایک ایمرجنسی میٹنگ شام سات بجے اورنگی کے جہاں ہمارا جلسہ ہو رہا ہے جرمن گراؤنڈ میں وہاں چونکہ سات بجے پریس کانفرنس ہے کنوینر کی وہاں پر وہیں ایک میٹنگ رابطہ کمیٹی کی بلائی گئی ہے ایمرجنسی میں اسی فلسطین کے ٹاپک کے اوپر اور آج اہم کیوں پاکستان اس میٹنگ کے بعد فلسطین کے حوالے سے اپنے اگلے موقف کا اعلان بھی کرنے جا رہی ہے یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے ہم کسی رنگ نسل زبان مسلق سے تعلق رکھتے ہوں ہم کلمہ پڑھنے کلمہ کلمہ کے نام پر یہ ملک آزاد ہوا تھا قائد اعظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ نے کشمیر کے بارے فلسطین کے بارے میں اور اسرائیل کے بارے میں جو اپنے موقف کا اعلان کیا تھا اسرائیل کے بننے پر اس کو ایک ناجائز ٹیرٹری اور ایک ناجائز خطہ قرار دیا تھا ایم کیوں پاکستان قائد اعظم کے اس موقف کے ساتھ آج بھی کھڑی ہے ہم بھی یہی سمجھتے ہیں اور اس ظلم ہے یہ جو ہیومن رائٹس کی جہاں تک وائلیشن ہے جتنی بھی تمام جماعتیں ہیں مسلق مذہب سے ہٹ کر بھی جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے بند کر دیں آپ دوا بند کر دیں اور آپ وائل متعلق کو کوئی رہ داری نہیں دے رہے جہاں پر وہ جا کر لوگوں کو امداد دے سکیں ہزاروں لوگ زخمی پڑے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مانٹر شہید ہو چکے ہیں اور کسی دنیا سے کوئی ایڈ نہیں پہنچ رہی ہم سب لوگوں کو یہ اسلام کلمے کے نام پر بنا ہوا یہ ملک ہے ہماری بھی ذمہ داری آتی ہے مسلمان ایک جسم کے مانند ہے کسی ایک جسم کے حصے کو کوئی تکلیف پہنچے پورے جسم کو تکلیف ہونی چاہیے ہم کچھ کر نہیں سکتے آج عملی طور پر لیکن ہم آواز ضرور اٹھا سکتے ہیں اور ایمکیوم پاکستان اس حوالے سے اپنی ذمہ داریاں انشاءاللہ تعالی پوری کرے گی اور کر رہی ہے اس حوالے میں جو بھی اللہ تعالی نے ہمیں سکت دیئے ہم اس حوالے سے اپنی ذمہ داری پوری کریں گے ہم میں آخر میں تمام سندھ کی برادریوں پاکستان کی برادریوں وہ کہتا ہوں کہ ایمکیوم پاکستان کے علاوہ آپ نے سب کو آزما کے دیکھ لیا آج ملک ہمارا بلکل پستی کے عالم میں چلا گیا ہے اس ملک کو اب کوئی اور آئی ایم ایف کے پیکج لے کر نہیں بچا سکتا نکال سکتا ہے گلزل سے کراچی اس ملک کو اس ایکانومک گلزل سے نکال سکتا ہے اور کراچی آج ایمکیوم پاکستان کا ہے ایمکیوم پاکستان یہاں پر آخری لیگیسی ایمکیوم کام کرنے کی ایمکیوم پاکستان کی ہے ہمارے زمانے میں یہ شہر دنیا کے بارہ تیزی سے ترفیق کرنے والے شہروں میں شامل تھا آج ایمکیوم پاکستان کے بغیر پندرہ سالوں سے بیپس پارٹی کے اکمرانی ہے یہ شہر دنیا کے چار بترین رہنے والے شہروں میں شامل ہو گیا انسانوں کے رہنے کی بترین دنیا میں چار اگر بترین جگہ ہیں تو وہ اس میں سے ایک جگہ کراچی ہے یہ ایمکیوم پاکستان یہ ایمکیوم پاکستان worst living cities in the world میں یہ ایمکیوم پاکستان یہ ایمکیوم پاکستان ہم ہی اس شہر کو دوبارہ روشنیوں کا شہر بنا سکتے ہیں اور ہم اس کو جب تک کراچی نہیں چلے گا پاکستان آگے نہیں چل سکتا نہیں بڑھ سکتا تو اگر پاکستان بچانا اور چلانا ہے تو کراچی کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا پڑے گا اور اس کو کوئی اور اپنے پیروں پر کھڑا نہیں کر سکتا ایمکیوم پاکستان نے پہلے بھی اس کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا ہے روشنی کو شہر بنایا ہے ہم اس سے چھا روشنی کو شہر دوبارہ بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ جو بھی درودہ لوگ تجربات میں لگے ہوئے تھے ان سب کو گزارش ساری برادری سارے کراچی سے لیکن کشمور تک انسانوں کے رہنے والوں کو ان سے گزارش آئیں اور اس قابلے کا استعمال بنیں آخری بات ایال قطیب پلیجو صاحب نے موجروں کے حوالے سے ایک بیان دیا ہے جس کو ہم بڑا ستھر آتے ہیں ہم ان کے اس بیان میں ان کا شکریہ نہ کرتے ہیں انہوں نے موجروں کے حوالے سے جو اپنا موقع اپنایا ہے میں ان کا ایمکیوم پاکستان کی جانب سے شکریہ نہ کرتا ہوں کوئی ہمیں اس کے اندر تردد نہیں ہے کہ ایمکیوم پاکستان اور موجر جس کمیونٹی سے ہم بلانگ کرتے ہیں کراچی سے کشمور تک سندھ ہم اپنا صوبہ سمجھتے ہیں اور ہم نے ہمارے پاس آپشن تھا ہم پیدائشی طور پر اگر سندھی نہ ہوں پیدا ہونے پہ تو کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو جہاں پیدا کر دیا تو وہ وہیں جو ہے وہ پیدا ہوگا اس پہ تو برد پہ تو کسی کا کوئی اختیار نہیں عرب کا اختیار ہے ہمارے پاس سندھ کو اپنانے کا اختیار تھا ہم جب ہمارے ہمارے عباو اجداد انڈیا سے مائگرینٹ کر کے اجرت کر کے آ رہے تھے ہمارے پاس آپشن تھے ہم نے ہوش و حواس میں ہم نے سندھ کو اوٹ کیا ہے ہم نے سندھ کو اپنایا ہے سندھ ہمارا ہے کراچی سے کشمور تک ہم نے ہم بیدائشی طور پر سندھ ہی نہیں ہیں ہم جو ہے وہ آپشنل ہمارے پاس آپشن تھا ہم نے سوچ سمجھ کر سندھ کی دھرتی کو اپنایا ہے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایک لیول ہمیں کریڈٹ زیادہ دینا پڑے گا کہ پیدا ہونے والے لوگوں پر پاس شاید اوکشن نہیں ہے کہ وہ کہاں پیدا ہوں لیکن ہمارے پاس اوکشن تھا کہ ہمارے عباو اجداد کہاں جا کر بسیں تو سندھ ہم نے اوکشن کے طور پر اپنایا یہاں پر اور ہم اس کو اپنی دھرتی سمجھتے ہیں یہ ہمارا صوبہ ہے یہ ہماری رہنے کی جگہ ہے ہمارے عباو اجداد نے اس کو اپنایا اس کے لیے خدمات انجام دیں اس کو چلایا اور آج بھی ہماری یہ نسل جو چلا رہی اتنی ساری زیادتیوں کے باوجود بھی آج ہم کوئی بھی ایکسٹرا یونیشل یا ایکسٹرا کونسٹوشل بات ہم نہیں کر رہے دوسری بات یہ کہ میں تمام اس بات کی تائید کرتے ان کا شکریہ ادا کرتے انہوں نے جو کلمات ادا کیے موجروں کے بارے میں میں تمام سندھ کے دانشوروں کو تمام سندھ کے سیاستدانوں کو جو پیپلز پارٹی میں نہیں ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تو پیپلز پارٹی میں نہیں ہیں تو آپ کو بھی موجروں کے اوپر ہونے والے ظلم کے اوپر تشویش ہونے چاہیے اگر آپ سیاسی طور پر پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں سندھی ہیں تو آج اس طرح ہمیں کسی کشمور میں ہمیں جو ہے وہ لڑکانہ میں ہمیں سندھ میں کتے سے کاٹنے سے مرنے والے بچوں پر تکلیف ہوتی یہاں کراچی میں بیٹھ کر آپ کو بھی یہاں پر بچے چھوٹے چھوٹے بچے کھلے وے گھڑر میں کراچی جیسے شہر میں گر کر مر رہے ہیں نوجوانوں کو روزگار نہیں ہے پیپلز پارٹی یہاں پر سسٹم چلا رہی ہے آپ لکھاری ہیں دانشور ہیں آپ بھی موجروں کی لئے دو لفظ آپ کے کلم سے نکلنے چاہیے آپ سیاستدان دو لفظ آپ کے زبان سے نکلنے چاہیے کہ ہاں یہ موجروں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے صرف اتنا کہیں اتنا ایکسپ کریں ہمارا دل بڑا ہو جائے گا ورنہ ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہم پر ظلم کر رہی ہے اس پر جو پیپلز پارٹی میں جو سندھی نہیں بھی ہیں وہ بھی ہمارے ظلم پر سب لوگ متفق ہیں ایسا لگتا ہے کہ سب لوگ متفق ہیں آج تک کبھی کسی نے ہمارے اوپر ظلم ہونے کے خلاف کوئی آواز اٹھائی نہیں ہے یہ میں ان کی پارٹی میں نہیں ہیں وہ تمام لوگ اس ظلم کو ظلم کہیں ہمیں تسلی ہوگی شاید آپ کے ظلم کے ظلم کہنے سے ظلم رکے نہ لیکن ہمیں یہ لگے گا کہ ہاں ہمارے اوپر ظلم ہونے پر تمام سندھ کے رہنے والے لوگ متفق نہیں اسے پیپلز پارٹی ہم پر ظلم کر رہی ہے آپ حضراتہ بہت بہت شکریہ آپ نے ٹینکر کے ذریعے پانی پروس کرنے کی بات کی اس کو ڈیجیٹرلائز کیا جا رہا ہے اور ٹینکر کو باتاہدہ مانیٹرنگ ہو رہی ہے یہ کام ہو رہا ہے لیکن دوسری طرح ہم کنار جو ختم ہو گئی ہے چالیس سال اس کی عمر کی پوری ہو گئی ہے اور ورلڈ بینگ سے دو ہلار ارب روپے کردہ لیا گیا ہے اس میں رکھا نہیں گیا اس میں آٹھ ارب کا کردہ ہے لیکن وہ سسٹم سباہ ہو گیا پانی 65% وہاں سے جو ہے دائیہ ہو رہا ہے اور 35% آ رہا ہے کراچی کردار تو ہوتا جا رہا ہے لیکن کراچی کے مطاعر اور برتے جا رہا ہے تو یہ ورلڈ بینگ کا پیسہ کہاں جا رہا ہے کی فور جل سے جل مکمل ہونا چاہیے ایمکیم موقف ہے یہ ایمکیم کے زمانے کے کنسیب ہوا وہ پروجیکٹ ہے کی فور دوسر ساٹھ پانی کی لائن جل سے جل مکمل ہونی چاہیے اور سندھ کے دریہ کے کوٹے سے اس پر کوٹا آنا چاہیے ابھی ہم سندھ کے پورے پانی کے ایک اشاریہ پانچ فیصد استعمال کرتے ہیں یہ اگر پانی آ جائے گا ہمارے پاس دو اشاریہ دو فیصد پر چلے جائیں گے سندھ کی پانی کا تو کسی کو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کی فور آ جائے گا اس پر پانی کہاں سے آئے گا ہم سندھ کی آبادی کا پچاس فیصد تقریباً ہیں سندھ کی آبادی کا آپ نے ہمیں گن لیا ہے لیکن ہم ہیں پچاس فیصد اگلی دفعہ انشاءالترہ یہ بھی گن لیں گے پچاس فیصد آبادی ہونے کے باوجود ہم سندھ کے پانی کے کوٹے کا صرف دو ابھی ایک اشاریہ پانچ فیصد استعمال کر رہے ہیں اور جب دو سو ساٹھ ملین جلن پانی اور آ جائے گا ہم دو اشاریہ دو بیدت پہ جلے جائیں گے نمبر دو یہ کہ جو ڈیجیٹالائزیشن کی بات کر رہے ہیں آپ جو کہ ٹینکر کو ڈیجیٹالائز کر رہے ہیں ٹینکر ڈیجیٹالائز نہیں ہونے چاہیے کونسپ پیپر بناوا ہے پورا 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 پلین بناوا ہے کہ تمام پانی کی لائنوں کو ڈیجیٹالائز ہونا ہے آج کے دور میں جدید دور میں ایسے سینسر موجود ہیں کہ کوئی بھی پانی کی لائن کو ٹیج کرے گا آپ کے کمان ان کنٹور روم میں اس کی آڈنٹیپیکیشن ہو جائے گی پانی کو چوڑی ہونے سے بچانا ہے پانی کو چوڑی کر کے ٹینکروں میں جا کر ٹینکر کو سیف نہیں کرنا پانی کی لائنوں کو سیف کرنا ہے پانی کی لائنوں اور جہاں جہاں پانی کی لائنیں نہیں ہیں ہمارے دور میں ہم نے سمندر کے اندر پانی کی لائنوں کو ڈال کر بابا آئیلینڈ یہ لیاری میں اگر آج پانی کی لائن ہے تو ایمکیم کے زمانے کی بھی ہوئی ہے یہ بلدیا ڈاؤن میں پانی کی لائن ہے محمود آباد یہ سارے جب کیتری آیا تھا تو ہم نے آگمنٹیشن کا کام کیا اور کراچی کے تمام ٹاؤنوں میں پانی پانی پہنچایا اسی طرح سے کی فور کے آنے سے پہلے جو آگمنٹیشن کا کام ہے جو کہ انٹرنل شہر کے اندر پانی تو کی فور سے کراچی تک آ جائے گا کراچی میں جو ڈسٹریبیشن نیٹورک ہے وہ نیٹورک نہیں ڈالا جا رہا ہے تو سائمنٹینسلی ڈسٹریبیشن کا کام ہونا چاہیے تو کمان ان کنٹرول روم بننا چاہیے کی فور کمپلیٹ ہونا چاہیے کی فور جب تک کمپلیٹ ہونا ہے کراچی میں آگمنٹیشن کا کام ہونا چاہیے یہ جو انٹرنل ڈسٹریبیشن نیٹورک درنا چاہیے آپ نے بات کی ہے ہب کنار کی ہب ڈیم کی ہب ڈیم میں ایک دفعہ بارش ہو تو تین سال کا پانی اس میں آتا ہے سو ملین کی کیپیسٹی ہے نائنٹی ملین گیلن پانی وہاں پر آتا ہے ہب ڈیم بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ سارے نوت کراچی کو سارے اورنگی کو بلدیا ٹاؤن کو جو پانی جاتا ہے وہ ہب کی طرف سے جاتا ہے سارا پانی اور اس کو انٹیکٹ ہونا بہت ضرور بل کیس کی کیپیسٹی اور بڑھائی جانی چاہیے اس کو اور انہانس کرنا چاہیے تو کرنے والے کام یہ ہیں اور یہ جو پرائیوٹائزیشن کی بات ہو رہی ہے دیکھئے پانی ایک ایسینشل کومیٹی ہے پانی کوئی پروفٹ کمانے کا کیپ کا پروڈیکٹ نہیں ہے کس کے اوپر آپ پروفٹ کمائے ہر جو جاندار ہے چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہو اس کو پانی چاہیے اور پانی کوئی خرید کر پانی کوئی پروفٹ دے کر جو ہے وہ خریدنے والی چیز نہیں ہے تو جو لوگ بھی جو حکومت ہے وقت اس وقت اس کو پرائیوٹائز کرنے جا رہی ہے اس کا مقصد اس کی انہانسمنٹ آف پروڈکٹیوٹی ہونی چاہیے اس کی افادیت کو بڑھانے کی بات ہونی چاہیے اس کے لوگوں کو مزید بہتر نظام کے تحت پانی بڑھانا ہونا چاہیے نہ کہ اس پانی کے پروڈکٹ سے جو ہیں وہ پیسے کمانا ان کا مقصد ہونا چاہیے اور لوگوں کو بے روزدار اس میں نہیں ہونا چاہیے اور میں تمام اور بلنگ اور جو ٹھیٹیٹ کے اندر چوریاں ہیں یہ جو لیکیجز ہیں اگر پرائیوٹائزشن میں اس لیکیجز کو ختم اور بند ہونا چاہیے اگر یہ سب کچھ نہیں ہے اور ساری توجہ جو ہے اس بات پر چلی جائے کہ ہم اس پانی کو بیج کر پیسے کمائیں گے اور پروفٹیبل کمپنی بنائیں گے ایم جن پاکستان ان کے راستے میں اگر کھڑی ہوگی انشاءاللہ ساری برادیوں کے نام اپنے پاس لکھ لیں اور لکھ لیں کہ ساری برادیوں میں شامل ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں ہمیں ٹائم نہیں مل پا رہا ان بھائیوں نے تو اگلے دن ہی شامل ہو جانا تھا اسی دن شامل ہونا تھا اب یہ نرکاری ہوئے جمعہ کے دن کریں گے اب ہمارے ہو رہے ہیں جن سے تو یہ برادی تو اگر برادیوں کے اتنی بڑی لسٹ ہے کہ ہر دو گھنٹے کے بعد ایک پریس کانفرنس ہو رہی ہو ایم جن کے بادراباد مرکز پہ یہاں پہ لیکن چونکہ پارٹی کے دوسرے اور کام ہیں اس لیے ذرا سلو سلو ہماری وجہ تھی ذرا سلو ہو گیا پروزس تو ساری برادیاں جو کراچی میں رہتی ہیں اس کے نام اپنے پاس سے لکھ لو اور لکھ کر یہ کہہ دو کہ سب شامل ہو گئی ہیں ہمیں ہونے والی ہیں اس میں کوئی تردد نہیں ہے اس میں کوئی ابھام نہیں ہے کیونکہ سب کو پینے کا پانی چاہیے سب کو روزگار چاہیے سب کو مہلائی کم چاہیے سب کو ٹرانسپورڈ سب کو سیفرنس کا نظام سالڈ ویس منجمنٹ سب کو سسٹم سے چھٹا رہا چاہیے اور یہ کام اب سب کو یقین ہو گیا ہے کہ ہم پاکستان کے علاوہ کوئی یہ چیز ان کو نہیں کلوا سکتا چھٹ شکریہ 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 شکریہ